ان میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں سب سمجھتے ہیں ساری باتیں سمجھتے ہیں اور بولنے کی بھی پوری پوری کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اچھی ہوں گے تو شام کا ٹائم ہے اور آج کا ولوگ میں اس وقت سٹارٹ کر رہی ہوں تو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرا چینل نیا ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو چلیں پھر بلوگ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا تو چلیں کچھن چلتے ہیں اور چل کر دیکھتے ہیں کہ کچھن میں کیا چل رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اپنے پیروٹس تکھاؤں گی ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوش بڑھ ہیں اور سارے کاموں پر نظر ہے کچھن میں کیا کام ہو رہا ہے کیا کھانے پک رہے ہیں سب پر نظر رکھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چلیں اب اس کے علاوہ میں بتاتی ہوں کیا پک رہا ہے بھائی یہاں تو دیکھیں زینب کیا بن رہا ہے یہ آلو کے پکوڑے آلو کے پکوڑے مجھے تو فرائز ہی لگ رہی ہے دیکھیں کچھ فرائز ٹیپ کی چیز ہے سٹرائپ میں کٹے ہوئے آلو ہیں جیسے کہ فرائز میں کٹتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ میری بیٹی فرائز بنا رہی ہے اس وقت آلو کے پکوڑے بنا رہی ہے زبردست تو ابھی ہم یہ کھائیں گے میں نے چائے بھی نہیں بنایا ابھی میں چائے بناوں گی اور اپنے بیٹے کے ساتھ چائے پیوں گی ابھی تھوڑی دیر میں ہسبنٹ بھی آنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں تب ہی چائے بنا دوں تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں میں سے آلو کے پکوڑے یا فرائز کن کن لوگوں کو پسنیں تو مجھے ضرور کمیل کر کے بتائیے گا بہت ہی انٹرسٹنگ چیز میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے یہ ہمارے بیٹڈروم کی جو کھڑکی ہے یہ اس وقت کھلی ہوئی ہے اور یہاں سے یہ پوری گیلری نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ بھی کافی بڑی گیلری ہے یہ اور رائٹ سائٹ پہ بھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ پیچھے سے گھر بھی نظر آ رہی ہیں ٹائم شام کا ہے تو اس وقت جو پرندے ہیں وہ بھی اپنے گھر جا رہے ہیں تو ان کے اڑنے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے مٹھومیاں یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ یہ دنوں ساتھ ہیں اور اب رات ہو رہی ہے اچھا میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں رات کو نہیں یہ لٹک کے سوتے ہیں یہ پنجرے میں نا ہینگو کے سوتے ہیں اس طریقے سے حالکہ ان کی یہ سٹک لگی ہوئی ہے ڈنڈی جس پر یہ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے لیکن یہ اس طرح سے بس شام ہو رہی ہے دن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈنڈی میں اور شام میں اس طرح سے لٹک جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کے گھر میں ہرے توتے ہوں تو اسپیشلی الیکسینڈرائن نہیں ہرے وہ بھی آپ کے ایسی سوتے ہیں اور یہ جو دوسرا والا پیار ہے یہ بھی سیم سیم اسی طرح لٹک کے سوتا ہے جیسے ابھی اس طرح ابھی تو یہ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ابھی پھر بھی دن ہے یہ رات کو نہ لٹک جائیں گے اس طرح سے اور صبح تک فجر تک لٹکے رہیں گے پھر اس کے بعد یہ اپنی ڈنڈی میں بیٹھ جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے رہے الیکسینڈرائن پہاڑی ماشاءاللہ ان میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں سب سمجھتے ہیں ساری باتیں سمجھتے ہیں اور بولنے کی بھی پوری پوری کوشش کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی فرنکلی ہوتے ہیں اگر پالنا ہے آپ لوگوں کو توتے تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ الیکسینڈرائن پالیں الیکسینڈرائن بیسٹ ہے ان کا بچہ لے لیں ابھی آج کل مل لیں ہوں گے بچے اور سستے ہوتے ہیں بچے یہ بڑے تو مہنگے ہیں یہ جو ہے نا ان کا پیار ہوگا پچاس سارٹھ کا پیار ہے ان لوگ کا بڑے پہاڑی دوتوں کا بچے اس وقت آپ کو سستے مل جائیں گے پندرہ سولہ بارہ بھی مل جائیں گے اگر آپ کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو اب جو ہے زینب نے فرائز بنا لی ہے یعنی کہ آلو کے پکوڑے بنا لی ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھیں جناب کتنا میس کر کے کچن گئی ہے زینب یہ دیکھیں یہ بیسن کا بول پڑھاوا ہے جس میں بیسن چاروں طرف لگاوا ہے تو یہ مجھے واش کرنا ہے اس کے علاوہ یہ چھننی دیکھیں یہ سٹرینر دیکھیں اس میں چاروں طرف کچھرہ لگاوا ہے جسے میں نے دھونا ہے اور یہ دیکھیں جس میں اس نے فرائے کیا ہے کڑھائی میں یہ بھی کتنی گندی ہو رہی ہے تو یہ بچوں کا یہ ہی ہے یہ کام کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں اور بہت سے کام پیچھے سے بگاڑ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں بھائی اس کو ڈھانک دیتی ہوں کیونکہ اندر روائے لے پھر بعد میں صفائی کروں گی اور چولہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں چولے کا حال سارا سب کچھ لگایا ہوا ہے یہ سب واش کیا ہوا تھا یہ سب کلین تھا چلے میں کام کرتے ہیں چلے میں کام کرتی ہوں پھر میں ملتی ہوں یہ سب دھو دوں میں واش کر لوں کیونکہ مجھے اس طرح میس پسند نہیں ہے کچھن کیا کوئی سب کوئی روم ہو کچھ بھی ہو ساف ستری جگہیں پسند ہیں چلے میں کام کرتے ہوں یہ بند رہی ہے ہماری گرما گرم چائے گرما گرم کڑک سی چائے جو کہ ابھی ہم لوگ پییں گے اور میری ہزبینٹ بھی آگئے ہیں آفیس سے تو وہ بھی پییں گے جائے یہاں پر یہ تین کپ رکھیں ہیں اور چائے بن کر رہی ہو چکی ہے اور اب میں نکالوں گی میں چھنی رکھنا بھول گیا پھر چائے چھانتے ہیں تو ابھی تھوڑی دیری پہلے ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا ہے مرے بیٹے پہلے ہیں میں نے اپنے بیٹے میں بیٹے میں باہر ٹھیکی کیا ہے سکتے ہیں اب پھر چلے بھلاؤں میں نے اپنے باہر ٹھیکی پہلے ہیں ہاں ماں کیا ہے کیا چیز ہے جو بیٹے ٹھیک کیا چیز لینا ہے یہ دیکھیں چلیں دیکھیں کیا چیز ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ماس یہ مجھے کٹن نظر آ رہا ہے لیس لکھا ہے اور کم مانگوایا یہ اور لیا کون یہ سب بات ہے مجھے بتاؤ بھائی مانگوایا تھا نا آپ کو بتایا تھا دس دن ہوئے تھے وہ یہ تھا تو کیا ہے اس کے اندر لیس لیس لیسی ہوگی لیس کے اندر 30 ملٹی کلائبر باتار 36 ملٹی آپ جانتے ہیں یا 36 ملٹی ویسی ہوگی تم فائدہ ہوا جانے کی لینے کی کچھ ایکسٹرا کچھ ملتی ہے کہ کچھ ایکسٹرا کچھ ملتی ہے ہمیں نہیں کچھ بھی نہیں نہیں اچھا یہ ہے کہ آپ محنط نہیں کرنے پڑے کے جانے کی لینے کی ہاں یہ تو ہے کہ آپ شاپ میں نہیں جانا پڑے گا اور نہ کسی رائیڈر سے مانگوانا پڑے گا کافی ساری چپس ہیں لیز جو کہ میرے ماسک کی فیوریٹ ہیں کیونکہ ماسکوں نے یہ فلیور بھی بہت زیادہ پاس ہے لیز کا اور لیز بھی بہت زیادہ پاس ہے میرے کی لگا Itís آج کریں کیونکہ ماسک پڑتا ہے کنھی چاہی مسدبھو کیا زینب ظاہج ہوگی بہت زینب بھی بھی خون رہا ہے آج کر رہی ہے اور ممامہ زینب کے مجھیں اگر رہی ہے میں نے گھر آج کر لیا بتا ہو ممامہ میں نے چاہیش ملتی کر ساوچ گی میں نے دینر کیا تو میں نے دینر کیا تو میں سوچتا کہ میں اس بہار سے مجھوں گا میں نے بریانی اورر کیا کہاں سے کیا ہے؟ مطلب کہاں سے کونسی شاپ سے کونسی فوڈ والے سے شاپ کا تو ایسے کچھ مطلب لوگ لیا ہے جو فوڈ پاندا سے کیا ہے چلیں پھر زینب کی بریانی آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بریانی دیکھنے کے ساتھ ٹیسٹ میں بھی کیسی ہے دیکھیں بیل ہوئی ہے بیل کی مجھے آواز آئی ہے شاید مجھے لگ رہے کہ بریانی آگئی ہے ریڈر آگیا ہے بریانی لے کے تو چلتے ہیں پھر بریانی لینے زینب کا آرڈر ابھی تھوڑی در پہلے ہی آیا ہے اور زینب نے بریانی آرڈر کی تھی یہ دیکھیں جنا تو ایک ان کے ساتھ اسکیم ہوا ہے زینب نے منگوائی دو پلیٹ تھی اور پیسے بھی ہم نے پورے پہ کی لیکن وہ ایک پلیٹ دے کے گیا ہے کیونکہ میرے بیٹے نے لیا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ زینب نے دو پلیٹ منگوائی ہے یہ کس سے منگوائی ہے زینب فوڈ پانڈا سے نا فوڈ پانڈا سے منگوائی ہے دو پلیٹ کے پیسے پہ کی ہیں اور جناب ایک پلیٹ آئی ہے صرف اس میں تو دیکھیں کیسے کیسے کام کر رہے ہیں فوڈ پانڈا والے بھی اس نرحہ کے کام کر رہے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے اور بریانی بھی ایسی ایسی لگ رہی ہے مجھے تو کوئی خاص نہیں لگ رہی ہے تو اسی کے ساتھ اب میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت اگر ویڈیو پسن آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اپنا آپ لوگ دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے ہو میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ